السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملک الحمد یا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ناظرین محترم میت کو غسل دینے والے شخص پر کیا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ کیا وہ شخص جس نے میت کو غسل دیا ہے وہ خود بغیر غسل کیے نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس لئے کہ بعض علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو غسل دینے والے ہوتے ہیں میت کو جن لوگوں نے نہلایا ہے میت کو جن لوگوں نے غسل دیا ہے اب وہ غسل دینے کے بعد جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اب نماز جنازہ کے لئے جب لے جاتے ہیں تو کچھ حضرات جو منع کر دیتے کہ آپ نے غسل دیا ہے غسل دینے والے شخص نماز جنازہ میں شامل نہ ہو جب تک کہ وہ خود غسل نہ کرنے اس لئے کہ میت کو غسل دیا ہے تو کیا میت کو غسل دینے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ یا میت کو غسل دینے کے بعد انسان بغیر غسل کی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور جو لوگ روکتے کہ ان کا روکنا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے اس حوالے سے حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ نعیم علی رحمہ حبیب الفتاوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میت کو غسل دینے کے بعد جو غسل دینے والے حضرات ہیں ان پر غسل کرنا کوئی واجب نہیں وہ لوگ غسل دینے کے بعد نماز جنازہ میں شریک بھی ہو سکتے ہیں نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اور نماز جنازہ بھی ادا کریں اور جو لوگ روکتے ہیں وہ لوگ غلطی پر ہیں اب وہ کوئی بھی ہو چاہے نمازی ہو چاہے غیر نمازی سب کا حکم یقصہ ہے فرماتے ہیں کہ روکنا یہ غلط ہے بلکہ جن لوگوں نے غسل دیا ہے وہ لوگ بھی نماز جنازہ میں شریک ہو ان کو روکانا جائے ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی نے دیکھا کہ جو ہے غسل دیتے وقت کوئی ایسی نجاست تھی اب وہ نجاست وغیرہ لگ گئی تو اس کو شاف کر لیں اس کو دھولیں مگر یہ کہ بلکل روک دینا نماز نہ پڑھنے دینا اور ان سے کہنا کہ آپ جائیں غسل کر لیں تو اس طریقے سے یہ روکنا یہ غلط ہے اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ میت کو غسل دیتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے جو ہے ان کا غسل ٹوٹتا نہیں اور وہ لوگ بھی نماز جنازہ میں شامل ہو اور نماز جنازہ میں شامل بھی ہوں گے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جو لوگ روکتے ہیں وہ غلطی پڑھیں خدارہ خدارہ ایسا کام ہرگز نہ کریں کسی کو بلا وجہ نماز جنازہ پڑھنے سے ہرگز ہرگز نہیں رکھنا چاہئے اللہ رب العزت ہم تمام کو دینی تعلیم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پیغام کو عام کرنے کی ہم تمام کو بولا توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو